جی میل میں میل کو ارگنائز کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ویشولی ایک فیزیکلی اب میں آپ کو کچھ بتاؤں گا فیزیکلی طریقے کے بارے میں فیزیکلی طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی میل کو اٹھا کر الگ سے کسی لیبل فولڈر میں ڈال دیں جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ویڈیوز ہیں یوٹیوب ویڈیو کے لیبل کے نام سے ان میں سے ایک ویڈیو کو میں چیک مارک کروں گا چیک مارک کرنے کے بعد میں اس پٹن پہ آوں گا موف تو موف تو کرنے کے بعد میں اس کو یوٹیوب ویڈیو میں موف کروں گا آپ نے دیکھا کہ ان بوکس سے یہ ویڈیو چلی گئی ہے اور یہ لیفٹ سائٹ پینٹ نیچے یہاں یوٹیوب ویڈیو کے فولڈر میں آ گئی ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو میلز ہیں ایک ابھی بھی ان بوکس میں ہے اور ایک ٹوٹلی موف ہو کے یہاں پہ آ گئی ہے تو یہ طریقہ ہے کسی بھی ای میل کو ان کو فیزیکلی ٹوٹلی اس کو ان بوکس سے کسی دوسرے فولڈر میں موف کرنے کا یہ ایکشن ہم ملٹیپل ویڈیوز پہ بھی پر فورم کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دو ویڈیوز ہیں دو میلز ہیں فیس بک کی ان کو ہم نے چیک لک کیا اور یہاں آکے موف تو کے بعد ہم نے ان کو فیس بک میں موف کر دیا اب یہ یہاں سے ٹوٹلی ریموف ہو کے یہ لیفٹ سائٹ پہ نیچے فیس بک کے فولڈر میں آ گئی ہے یہاں بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو میلز ہیں جو ان پہ ان بوکس کا لیبل نہیں ہے یعنی یہ ٹوٹلی فیس بک کے فولڈر میں ہے فیس بک کے لیبل میں ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے یہاں سے کسی کسی بھی میل کو واپس ان بوکس میں بیجنا ہے تو آپ اس کو چیک لک کریں چیک لک کرنے کے بعد سمپلی موف تو پہ آکے یہاں اس کو واپس ان بوکس میں موف کرتے یہاں سے جائے گی نہیں لیکن اس کا لیبل چینج ہو گیا ہے ان بوکس میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے ان میلز کو موف کرنے کا آپ سمپلی اس کو یہاں سے یہ جہاں پہ ہاتھ شوہ رہا ہے ہاتھ کا نشان یہاں سے اس کو ڈریک کریں اور پکڑ کے اس کو ان بوکس میں ڈال دیں تو یہ تو کچھ طریقہ تھا کہ آپ کیسے فیزیکلی اپنی میلز کو اورگنائز کر سکتے ہیں